الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عظیم سے آج کہ ہم اس دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے انشاءاللہ صدر شریف سوالات کے جوابات کے ایک سیشن لے کر یہاں دعوت اسلامی کے آفیشل فیس بوک پیج پر حاضر ہوئے ہیں آپ کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے شریف جوابات دینے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے تو سوالات کے سلسلے کو شروع کرنے سے قبل اس حدیث مبارکہ سے برکت لیتے ہوئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا آپ اپنے سوالات کیجئے انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کافی اسلام بھئی سوالات کر رہے ہیں اور اپنے تاثرات کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو ممکنہ صورت میں ان سوالات کو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے ایک سوال یہ ہے کہ کیا رمضان المبارک کی سب سے پہلے مبارک بات دینے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے یہ عام طور پر جب سے شوشل میڈیا کا دور دورہ ہوا ہے تو اس چیزیں بہت زیادہ زور پکڑ لیا ہے کہ ہمارے بعض نادان مسلمان جنت کے واجب ہونے کے اس فضیلت جو ایک مصنوعی بات ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے اس کو عام کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان شریف کے آنے کی سب سے پہلے وہ خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے لئے جنت کو واجب کر لیا ہے تو یاد رکھئے کہ سال میں جو بارہ مہینے ہیں ان بارہ مہینوں میں سے کسی بھی مہینے سے متعلق ایسی کوئی روایت کوئی حدیث کسی صحابی کا قول کسی تابعی بزرگ کا قول کسی اللہ کے ولی کا کوئی قول ایسا نہیں ملتا کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی ہو کہ جو ماہ رمضان مبارک یا کسی بھی مقدس مہینے جیسے رجب شریف اس کے بارے میں بھی اس طرح کے میسیجز چل پڑتے ہیں ربی الاول شریف کے بارے میں بھی ایسے میسیجز چل پڑتے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے بھی چل پڑتے ہیں تو یاد رکھیں کسی بھی مہینے کے حوالے سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے تو جو اس قسم کی پوسٹ یا میسیجز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں اور ایسی کوئی روایت نہیں ہے جو چیز حدیث رسول نہ ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہ فرمائی ہو تو ایسی بات کو حدیث رسول قرار دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس بات کو منصوب کرنا یہ بہت سنگین گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے بخاری شریف مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث واضح دو ٹوک الفاظ میں موجود ہے تو ایک ایسی بات جس کا حدیث رسول ہونا نہ امام بخاری علی رحمہ کو معلوم نہ امام مسلم کو معلوم محدثین مسننفین کتب احادیث شریفین حدیث کسی نے بھی وہ بات نقل نہیں کی آج چودہ سو سال کے بعد ایسی بات عوام الناس میں رائچ کی جاتی ہے اور ہمارے نادان مسلمان جنت کے استحقاق اور جنت واجب ہو جائے اس طلب میں اس کو عام کر رہے ہوتے ہیں تو لہذا یہ نادانی ہے گناہ کی بات ہے تو جن جن اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے اگر ایسا کیا ہے کہ شوشل میڈیا پہ اب تک ان کی یہ پوسٹیں موجود ہیں لگی ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ حالیہ بہت سارے ہمارے مسلمانوں نے آپ میں سے جو بھی اس وقت دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اس کو اپنی وال پہ لگایا ہوا ہو تو ان کو چاہیے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کی جگہ اس طرح کا کوئی پوسٹ یا آپ کو دعوت اسلامی کے شوشل میڈیا کی طرف سے بھی آپ کو اس حوالے سے کوئی پوسٹ آپ کو مل جائے گی جس میں اس بات کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ کسی بھی مہینے کے آمد پر اس طرح خوشخبری دینے والے کے لیے جنت کے واجب ہونے یا جہنم کے حرام ہونے کی کوئی روایت کوئی فضیلت حدیث میں موجود نہیں ہے الحمدللہ اس حوالے سے چند دن پہلے دارالکتہ اے سنت کا ایک تفصیلی فتوہ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ فیس بک کا پیج ہمارا اس پر ہم نے اپلوڈ کیا تھا تو وہاں سے بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں بالکل عدنان سعید بھائی ہیں ان کا سوال آیا ہے ابھی کہ نسوار رکھنا جائز ہے یا گناہ نسوار رکھنے سے مراد یہ ہے کہ نسوار کو جو اپنے موں میں رکھتے ہیں تو دیکھیں یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے حرام نہیں ہے گناہ نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کے استعمال کرنے والا جو مستقل اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے موں میں ایک عجیب سی اسمیل ہر وقت رہتی ہے اور اب وہ بیچارہ نمازی بھی ہوتا ہے اور نماز اب بھی پڑھنی ہے اور موں میں یہ نسوار اگر لگائی ہوگی تو اس حالت میں بدبو والے موں کو لے کر مسجد میں حاضری یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے اور نماز کی حالت میں بھی اگر اس طرح نسوار کی اسمیل آ رہی ہوگی تو اس سے بھی نماز مکروح تحریمی ہوتی ہے تو لہذا یہ ایک کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں اور ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو اس چیز سے دور ہے گھن کھاتا ہے اور خود نسوار استعمال کرنے والے کو بھی ایک شیم شرمندگی ایک احساس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں نسوار لگا رہا ہوں تو ہم تو چھپ چھپ کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے اس عمل سے دور رہیں یہ کوئی پسند دیدہ کام نہیں ہے اور بس اوقات اس کے عادی جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے ماہ رمضان مبارک کے اندر روزے رکھنا بھی بڑا دشوار ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بالکل چھوڑ دی دیے کنارہ کش ہو جائیں اور کوئی اچھی چیز جو اس کا نعمل بدل ہو جو اس سے ہماری صحت اچھی ہو ہمارے ذہن کو تقویت حاصل ہو بادام وغیرہ اس طرح کی چیزیں کھانے کی عادت بنائیں کہ جس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ عزو جلیو جسا و عدنان بھائی کہ سوال کا تو مکمل جواب ہو گیا لیکن بردان مبارک کی آمد آمد ایک سوال اور ہوتا ہے کہ کیا نسوار رکھنے سے روزے پر اثر پڑتا ہے یا نہیں لیکن نسوار جو روزے کی حالت میں رکھے گا اب وہ یہ اپنے طور پر سوچ رہا ہو کہ میں اس کا تھوک جو بنے گا اس کو حلق سے نیچے نہیں اترنے دوں گا تو یہ خام خیالی ہے ایسا شاید مشکل ہو کہ آدمی ذرہ یعنی ہر وقت اتنی احتیاط میں رہے کہ وہ نسوار جو وہ موہ میں جائے بہت مشکل ہے کچھ نہ کچھ باریک باریک ذرات تھوک کے ذریعے حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو اس لئے روزے کی حالت میں قطعن نہ مین پوری موہ میں رکھ سکتے ہیں نہ گھٹکا نہ ہی نسوار نہ ہی کسی قسم کا جسے بسا وقت کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو وہ بھی سوچے کہ میں موہ کے اندر اس کے دھوئے کو رکھوں گا وہ پھینکتا رہوں گا حلق سے نیچے نہیں اتروں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے تو ایسا بہت مشکل ہے کہ نسوار موہ میں رکھی جائے گھٹکا موہ میں رکھا جائے اور سگریٹ نوشی کی جائے اور روزہ نہ ٹوٹے تو یہ بہت اپنے آپ کو عزمائش میں ڈالنے والی بات ہے اس لئے اس کام سے بچنا چاہیے ایک اسلام بھئی ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدہ ہے دنگ anonymous اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے شہدہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے عاشق کا لبز بھی استعمال نہیں کر سکتے عاصف رضا ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کو بھائی کہہ دے تو نکاح پر کیا اثر پڑے گا اس کا کیا حکم ہے عورتوں کا یہ آج کے لئے ایک بالکل عام ہوتا جا رہا ہے یہ سوالت دارو لفتہویں بکست آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر یہ جب جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی میں خان گئی کوئی جھگڑا ہو تو اس میں اکثر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ شوہر غصے میں اپنی بیوی کو بول رہا ہوتا ہے کہ آج سے تم میری بہن ہے تو اسی طرح بیوی بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں بہن تو تم میرے بھائی تو یاد رکھیں کہ شوہر کا یا بیوی کا ایک دوسرے کو مطلب بہن بھائی کہنا یہ ناجائز ہے گناہ کا کام ہے شریعت متحرہ نے اس رشتے کا ایک عدب لحاظ رکھا ہے کہ بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تو جب شریعت ایک رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے نکاح کی حرمت کو بیان فرما دے کہ اپنی بہنوں سے نکاح حرام ہے اپنی بیٹیوں سے نکاح حرام ہے ماں سے نکاح حرام ہے تو جب جو رشتے حرمت والے ہیں ان حرمت والے رشتوں کو اپنی بیوی کے لئے استعمال کرنا کہ شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ تم میری بہن ہو یا بیوی اپنے شوہر کو کہے کہ تم میرے بھائی ہو تو یہ گناہ کی بات ہے تو جو بھی اگر ہمارے معاشرے میں جو جو افراد مرد ورد اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بہن بھائی کہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں سچی توبہ کریں گریہ وزاری کریں اور اس گناہ سے معافی طلب کریں تو ہاں جو انم المؤمنون اخوا کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اس اعتبار سے ایک بھائی بہن کا رشتہ اگرچہ دینی ہے لیکن اس دینی رشتے کے اعتبار سے بھی اگر کوئی دلیل لائے کہ بیوی اپنے شہر کو بھائی کہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کافی سارے سوالات بھی ہیں اور تاثرات کے میسجز بھی آ رہے ہیں راجہ عمران ہیں وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے محمد اکرم کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا اکمل بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں والیتی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زشان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے سلسلے ہونے چاہیے قرم علی ہیں وہ بھی آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں وعلیتی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وصیم بھائی ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ کا میسج آیا ہے افتاب احمد قریشی صاحب میں اچھا اس میں سلام کا جواب دینے میں جیسے آپ کی طرف سے مجھے ان کا سلام آ رہا ہے کہ فالان صاحب اکرم صاحب نے سلام کہا ہے تو ایسے میں مجھے میری زبان سے والیکم السلام نکلا ہے تو درست جواب یہ ہے علی کا والیہ السلام چونکہ آپ ان کا اکرم بھائی کا سلام مجھے پیش کر دیں تو میں پہلے آپ پہ بھی سلام کروں گا اور آپ نے جن کا سلام مجھے بھیجائے میں ان پہ بھی سلام پیش کروں گا تو ایسے میں جب ہم یہ بھی ایک جو ہمارے دعوت اسلامی کے یہ اوفیشل فیس بک کے پیج کے جو ویورز ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہن ہیں جو بھی ہیں تو ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں اس کو دیکھیں گے سنیں گے تو وہ بھی اس طریقے کار کو یاد کر لیں کہ جب ہم کسی کو سلام بھیجواتے ہیں کہ آپ فلان صاحب سے میرا سلام کہنا تو جن کو سلام پہنچایا جاتا ہے تو انہیں چاہئے جواب میں والیکم السلام نہ کہیں کہ اس طرح تو جواب گویا آپ کو ہو گیا حالانکہ جس نے سلام کیا تھا اس کو جواب دینا ہے تو اس کو جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو بھی سلام کروں گا اس کے بعد سلام بھیجنے والے کو بھی سلامتی سے گویا دعا دوں گا تو مجھے اس طرح جواب دینے ہے علیکہ وعلیہ السلام تو یہ اگر بہار شریعت کا یہ سولوہ حصہ ہے اس میں سلام کے حوالے سے عداب لکھے ہیں تو اس میں پھر اس کی تفصیل ہے کہ سلام جیسے آپ نے سلام بھیجا اکرم بھائی کا تو اب میں نے کہنے علیکہ وعلیہ السلام اب ایسے میں جسے بسا وقت والدہ سلام بھیجواری ہوتی کہ تم میرے فرہ بیٹے کے پاس اب جاؤ تو اس کو میرا سلام کہنا تو اب وہ بھیجنے والی عورت ہے سلام لانے والا مرد ہے تو اب ایسے میں جواب یہ ہوگا علیکہ وعلیہ السلام تو یہ تھوڑے سیغے ہیں کہیں علیکی آئے گا کہیں علیکہ آئے گا کہیں علیہ السلام آئے گا کہیں علیہ السلام آئے گا تو یہ بہار شریعت کے سولویں حصے میں جو سلام کے حوالے سے عداب مسائل سنتیں عداب لکھیں ان کا مطالعہ کر لیں یہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.davateslami.net اس پر آپ بہار شریعت کو سرچ کر رہے ہیں اس کے سولویں حصے کو الہدہ سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس میں یہ سلام کے حوالے سے تفصیل موجود ہے افتاق قریشی صاحب کا سوال تھا کہ کیا ترابی کو چار چار رکت کر کے بڑھ سکتے ہیں نوازی ترابی کو ترابی کو اگر کوئی مثال کے طور پر یوں کرتا ہے کہ بیس رکت کی ایک دفعہ ہی نیت کر لے تو چار کا کہہ رہے ہیں نا تو اگر کوئی بیس رکتوں کی ایک دفعہ ہی نیت کر کے شروع کر دیتا ہے تو بھی ساں ترابی ہو جائے گی لیکن ترابی کا جو انداز سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دو دو رکتیں کر کے ہی پڑی جائیں اور جب دو رکت پڑھنے کے بعد پھر دو رکت پڑھنے چار رکتیں ہو جاتی ہیں تو ان چار رکتوں کے بعد کچھ آرام کر لیا جائے اس آرام کرنے کو کہا جاتا ہے ترویحہ اور اس دوران ایک دعا پڑی جاتی ہے دعا ترابی کے نام سے تو اس لیے یہ دو دو رکت کر کے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے چار رکتیں اگر کوئی ایک ساتھ پڑھتا ہے پھر وہ ترویحہ کرتا ہے آرام کرتا ہے تو اس میں بھی مطلب کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اسلامی بہن کا سوال ہے کہ صوفے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں صوفے پر نماز ممکن ہے یہ ان کا جو سوال ہوگا وہ مریض اسلامی بھائی اسلامی بہن جو نماز پڑھنے کے لئے کھڑے نہیں ہو سکتے اب بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی صورت میں کرسی پر بھی بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے صوفے پر بھی بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن بیٹھ کے نماز وہی پڑھے کہ جس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کی شریعت اجازت دے رہی ہو بالخصوص فرض نماز یا ویتر کی نماز کی ادائی کی ہے یا سنت فجر ہے کہ ان نمازوں میں قیام کرنا یہ فرض ہے تو اسی طرح بھی صوفے کی جہاں تک بات آئی تو بس اوقات فیملی والا گھر ہوتا ہے چھوٹے بچے بھی اس میں ہوتے ہیں تو بس اوقات صوفوں پر بچے نپاکی بھی کر دیاتے ہیں پشاب اگرہ کر دیتے ہیں تو وہ پھر بعض صوفے ایسے ہوتے ہیں جو پورے کپڑے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پاک کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے تو اس لیے نماز کے لیے طہارت شرط ہے پاکی دا جگہ پر نمازی نماز پڑھے یہ بھی ضروری ہے تو ہر تمام تر جو نماز کے شرائط ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیں انشاءاللہ نماز کا ایک الگی لطف ہوگا نماز کے شرائط فرائض واجبات مستحبات سنتیں آداب ان سب چیزوں کا خیال رکھیں پھر نماز کے اندر جو مکروحات تحریمی مکروحات تنزیحی یا وہ باتیں ہیں جن سے نماز ٹوڑی آتی ہے ان سے اگر گریس کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں نماز پڑھنے سے جب ہم خود ہی فیل کریں گے کہ نماز میں ایک نورانیت روحانیت قلبی سکون مل رہا ہے محمد آسم ہے پوچھ رہے ہیں کہ روزے میں انسولین لگانے کا کیا حکم ہے یہ عام طور پر شگر پیشنٹ جو افراد ہوتے ہیں تو وہ شگر کنٹرول کرنے کے لئے انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں اور یہ انجیکشن جو ہوتا ہے وہ پیٹ پر لگایا جاتا ہے تو اس کی جو یعنی جو سوئی ہے تو وہ زیادہ لمبی نہیں ہوتی بلکل معمولی سی ہوتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے تو وہ اتنی نہیں ہوتی کہ اگر وہ کوئی پیٹ میں انجیکشن لگاتا ہے تو وہ میدے میں انجیکٹ ہو اور میدے کے اندر دوا پہنچے تو اس لئے روزے کی حالت میں یہ انسولین کے انجیکشن لگوا سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے انسولین کا پیٹ کا میں لگنے والا انجیکشن ہو جائے اس کے علاوہ نزل بخار زخان یا دیگر امراض کی وجہ سے اگر انجیکشن لگائے جاتے ہیں تو انجیکشن چاہے گوش میں لگے یا رگوں میں نس میں لگے تو ان سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اب دو سمد بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا پرندے کو کیج میں رکھ سکتے ہیں اس طرح پرندے وغیرہ پالتے ہیں گھروں میں پرندوں کو پالنا جیسے عام طور پر کبوتر پہلے آتے ہیں توتے اور دیگر اس طرح کے پرندے چڑیائیں مختلف قسم کی لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تو ان کا پالنا جائز ہے لیکن ان کے اندر کچھ شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے مثال کے طور پر ان کے کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ان کے پاس دانا جو بھی ان کا اگر جانور ہے تو چارہ ہو وہ پانی وغیرہ سب موجود ہوں کہ اگر یہ آزاد ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں کھانا پینا تلاش کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اب چونکہ جب آپ نے اس کو اپنے پنجرے میں اپنے گھر میں کسی جگہ پہ قید کر لیا ہے تو اس صورت میں اب اس کی جو کفالت ہے کھانے پینے کے حوالے سے تو یہ آپ پہ لازم ہے تو اس لیے پرندوں کا پالنا مطلب جائز ہے البتہ جو کبوتر بازی کا جو شوک ہے اس کی مضمت ہے اس کے اندر بڑی جو ایسا بازوں کو انہماک ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چھتوں پہ چڑھ کر سیٹیاں بجا بجا کر اطراف میں رہنے والوں کے لیے بسوقات جو بہت دشواری کا سبب بن جاتے ہیں کہ اب یہ ہوں گے اپنی بلڈنگ پر اوپہ چھت پر ہوں گے اب جو اطراف میں جو گھریں وہ نیچے ہوتے ہیں گرمی کی ویسے لوگ اپنے سہن میں بیٹھنا چاہتے ہیں اب یہ اوپہ سے شور مچا رہے ہوتے ہیں تو گھر کی خواتین جو برابر والے گھر ہوتے ہیں تو ان میں بسا وقت وہ سہن میں بیٹھ نہیں سکتے اب وہ گھٹن میں ان کو کمرے میں رہنا پڑتا ہوگا کہ ماں بدولت چھت پر کبوتر اڑا رہے ہیں تو اس لیے جو اسلامی بھائی ایسا کرتے ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ کے شوق کی وجہ سے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کا پڑوسی عذیت میں مبتلا ہو رہا ہوں پھر سیٹیاں بجا بجا کر کبوتروں کو اڑانے سے ایک شور جیسا ماحول ہو جاتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ پرندوں کو بلا وجہ ایک تکلیف بھی اس میں پہنچائی جا رہی ہوتی ہے کہ پرندہ چارے میں بیٹھوں اب یہ اس کو اڑاتے رہتے ہیں اور بس اوقات اس کو بھوکا اڑایا جاتا ہے تو اس طرح بھی پرندے کو عذیت ہوتی ہے تو اس لیے کسی بھی جاندار چیز کو ہمیں بلا اجازت شریف تکلیف نہیں پہنچانی اس میں ایک تیزور ہوتی ہے کبوتر اڑانے والے دوسرے ہوا کبوتر بھی لے آتا ہے ہاں یہ بھی ہوتے یہ کبوتروں کی بقیادہ ٹولیاں چل رہی ہوتی ہیں آپ وہ ایک یا اگر پندرہ کبوتر رکھے ہیں تو دوسرا اس کے خوبصورت ترین کبوتروں پر نظر رکھتا ہے کسی طرح میری کبوتروں کی ٹولی اس کی ٹولی میں زم ہو جائے اور پھر اس طرح بس اوقات کبوتر آپس میں مکس ہونے کے بعد ادھر کے کبوتر ادھر پہنچ جاتے ہیں تو اس طرح ایک دوسرے کے کبوتروں کو لوٹنا یہ جائز نہیں ہے تو کوئی بھی شخص ہی نہیں چاہے گا کہ میرا کبوتر مقابلے میں یا اس طرح کبوتروں کے آپس میں زم ہونے ملنے کی صورت میں میرا کبوتر ضائع ہو جائے تو اس لئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے بنت احمد علی پوچھ رہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں جو سرما ہے یا آنکھ میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو سرما لگانے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹے گا سوہیل نظیر ہیں قبر پر ازان کیوں دی جاتی ہے ہمیں احادیث مبارکہ میں اس بات کی ایک تاقید کی گئی ہے جس میں یہ نہیں کہ ازان قبر پہ دی جائے لیکن احادیث کریمہ کو اگر سامنے رکھا جائے تو ازان کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے مردے کے لیے ایک آسانی فرام کریں اور اس کی قبر پہ ازان دیں کہ ہمیں احادیث میں اس طرح کے مضامین بقاعدہ موجود ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس پہ پورا رسالہ بھی تحریر فرمایا قبر پہ ازان کے جواز کے حوالے سے تو ایک تو یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ اپنے جب مردے دفن کر دیتے ہیں تو فرمایا گیا کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو بچہ یہ کہ منکر نکیر آتے ہیں سوالات کرتے ہیں تو سوالات پہ ثابت قدمی اس کے لیے دعا کرو اب اسی طرح جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں چونکہ وہ تنہا آتا ہے اور ایسی تنہائی شاید اس نے کبھی تصور بھی نہیں کی ہوتی کہ تنہے تنہا میں اکیلا اندھیری گھپ قبر کے اندر ہوں گا اور ایسے میں منکر نکیر کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی آدمی پریشان بیٹھا ہو اور اچانک اس سے سوال جب جواب شروع کر دیں پوچھ گھش شروع کر دے جائے اس کی سیدھی سی مثال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو پا رہے ہوتے بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی تو قبر کا معاملہ تو انتہائی سخت ہے تو ابھی صورت میں اگر جب منکر نکیر سوالات کرتے ہیں ان کے سوالات بھی بالکل واضح ہیں من رب کا تیرے رب کون ہے ما دینو کا تیرے دین کیا ہے ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل تو یہ تین سوالات ہیں ان سوالات پہ غور کریں ان کے جوابات پہ غور کریں اور اعزان پہ غور کریں تو اعزان میں کیا ہے اللہ سب سے بڑھا ہے تو پہلے ہی گویا ہم من رب کا تیرے رب کون ہے تو اللہ ایسے لا الہ الا اللہ جو اشہدو لا الہ الا اللہ اعزان میں اس میں گویا پہلے سوال کا جواب موجود ہے اسی طرح جو دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا تو آگے جو اعزان میں کلمات آتے ہیں حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف تو نماز الصلاة و عماد الدین نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے دین اسلام کے فرائض میں سے ارکان میں سے ایک رکن عظیم جو ہے نماز ہے تو حی علی الصلاح کہہ کے گویا ہم اپنے مردے کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ تیرہ دین اسلام ہے یہ جو تیسر سوال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخ انور کو وہ مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں گویا اس چیز کا جواب موجود ہے کہ بول کیوں نہیں دیتا کہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو گویا ازان میں جو ہے وہ قبر کے اندر ہونے والے جو منکر نکیر کی طرف سے سوالات ہیں ان کے جوابت موجود ہیں اور ازان غم زدہ شخص کے غموں کو دور کرنے کے لئے پھر دوسرا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب منکر نکیر سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی شیطان آتا ہے اور جوابات کے اندر دشواریوں پیدا کر رہا ہوتا ہے تو ازان کی برکت یہ ہے کہ جہاں ازان دی جاتی ہے کئی میل دور تک شیطان جہاں تک ازان کی آواز زارہ ہی ہوتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے تو چونکہ تدفین کے بعد سوالات ہے قبر کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اب یہ موقع ہے اس کی ثابت قدمی کی دعا کریں یعنی ایسے اللہ تعالیٰ کی بارکت میں دعا کریں اللہ اس کو سوالات کے قبر میں ثابت قدمی عطا فرما اب ہاں اپنے طور پر کوشش بھی کر رہے ہیں ازان دے رہے ہیں تو ازان کی برکت سے شیطان بھی بھاگے گا اس کا غم بھی حلقہ ہوگا سوالات کے جوابات بھی اس کے اندر موجود ہیں تو یوں ازان دینے میں کوئی نجائز ہونے کا پہلو نہیں ہے بلکہ دیکھا جائے تو ایک مردے کے لئے غم خاری ہے اس کی بھلائی کا سمان ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اس کو پہنچانا چاہیے ازان بقائدہ حدیث میں مروی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد جو وہ ازان بھی کہی ہو البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تدفین کے بعد ایک صحابی کی قبر پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر کے کلمات ثابت ہیں اور صحابی کرام علیہ وسلم ردوان بھی حضور کو سن کر دیکھ کر یہ کلمات پڑھ رہے تھے تدفین کے بعد تو وہ یہی تھی کہ قبر جو ہے وہ دباتی ہے اچھوں کو بھی دباتی ہے بروں کو بھی دباتی ہے لیکن دبانے دبانے کا انداز جدہ ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار سے چمتا لیتی ہے دباتی ہے اب بچے کو وہ بھی دبا رہی ہے لیکن محبت سے دبا رہی ہے تو قبر اس طرح دبا رہی ہوتی ہے لیکن آنے والے شخص کو جو قبر میں جو مردہ ہوتا ہے وہ چونکہ ایک دم گھبراہت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی تسکین کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ثابت ہے ایک صحابی کی تدفین کے موقع پر تو یوں ازان دینے میں کوئی نجائز ہونے کا پہلو نہیں ہے میں اپنے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم سے درخواب بھی کروں گا کہ اس صدائف سلسلے کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس پیچ پر آنے والی پوسٹو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر دیں گے کہ اس سے نیکی ادعوات زیادہ عام ہوگی انشاء اللہ تو بہت سارے تاثرات بھی آئیں محمد فرید بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا محمد علی ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے دعا بے حساب مغفرت کی کر دیں شبکت علی ہیں کہ ماشاء اللہ اشتیاک علی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بارک اللہ ایسو سلطانی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی علماء اہل سنت کو شاد رکھے آباد رکھے ہماری رجمائی ماشاء اللہ کافی اس لائم بھائی اپنے میسیجز کر رہے ہیں جن کو جواب مل گئے ہیں وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور سوالات تو اسے بہت سارے ہیں لیکن بعض اس لائم بھائیوں بھی بار ہی نہیں آ رہی ہے دھڑا دھڑ میسیجز آئی رہے ہیں کافی سارے ہیں تو ہمیں ایک سوال لے دیتے ہیں اس میں سے کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں نکاح سے پہلے عام طور پر جو منگنی ہوتی ہے بس اوقات تو منگنیاں بھی ہونے سے پہلے ہی لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں جب تک نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہوتے ہیں غیر محرم ہوتے ہیں تو یہ طریقہ بالکل غلط رائج ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں بات چیت کر کے ہسی مزاگ کر کے بس اوقات یہ معاملات اس قدر آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ وہ کام ہو جاتا ہے کہ جو کام نہیں ہونا تھا اور ذلت کا سامان جمع کر لیتے ہیں تو اس لیے یہ شریعت متحرہ نے نکاح سے پہلے جو آپس میں ایک حرام حرمت ہے اس حرمت کو برقرار رکھا ہے اور لڑکا لڑکی آپس میں اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہاں نکاح ہونے کے بعد اب یہ میاں بیوی بن چکے ہیں اب یہ آپس میں فون وغیرہ پہ باتچیت کر لیتے ہیں بس اوقات رخصت ہی نہیں ہوتی نکاح ہو جاتا ہے رخصت ہی سال بعد چھ ماہ بعد ہوگی تو ایسے موقع پہ نکاح ہو چکا نکاح کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے سے باتچیت کر سکتے ہیں امران بھائی ہیں امران خان پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز جنازہ کی پچھلی سف سف میں کھڑا ہونا افضل ہے یا پہلی سف میں نماز جنازہ میں وہ آخری سف یہ افضل قرار دی گئی ہے اضروع سواب اور عام جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں پہلی سف کی فضیلت ہے اور نماز جنازہ میں آخری سف کی اس کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آجزی اور انکساری کا پہلو زیادہ ہے عام طور پر دیکھا یہ سمجھ میں بھی آتی ہے بات کہ عام طور پر جب کسی لیڈر کا کسی شخصیت کا جب جنازہ ہوتا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اگلی صفوں میں آئیں اب اس میں واللہ و عالم نیتوں کے حال تو اللہ تبارک و تعالی ہی کو معلوم ہے لیکن جو ظاہری طور پر نظر آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ میں کسی طرح فرنٹ پہ آ جاؤں نظر آ جاؤں میت کے لوہی کی جو شخصیت ہیں ان کو پتا چلے کہ میں بھی جنازے میں موجود تھا اب آج کل تو جہاں تصاویر کا سلسلہ ہے ویڈیو کا سلسلہ ہے تو یہ بالکل عام ہے اب یہ کسی طرح میں شوشل میڈیا پہ آ جاؤں کہ میں بھی جنازے میں تھا اور کسی شخصیت کے جنازے میں میں بھی شریک تھا تو یہ اس میں تھوڑی واوا ہے تکبر کا پہلو بھی پیدا ہو سکتا ہے اور حب جا کا پہلو بھی اس میں آ سکتا ہے تو جبکہ آخری صف میں کوئی ہوگا تو اس گھمنام آدمی کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ایسی صورت میں وہ گھمنامی میں رہ کر اگر اپنے مسلمان بھائی کے لئے اب دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کو آجزی پسند ہے تو جو آجزی ان کے ساری کے ساتھ دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی دعا اثر لائے گی وہ میت کے لئے ویسی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس کا جو آخرت کا مرحلہ ہے مراحلیں وہ آسان ہو جائیں تارک بھائی ہیں فیصلہ باز سے وہ نے سوال کیا ہے کہ کیا تعویز لکھنے کے پیسے لے سکتے ہیں عجرت پر تعویز دینا لینا یہ جائز ہے دم اگر کوئی کر رہا ہے پڑھ کر اس پہ دم کر رہا ہے دم کی بھی عجرت لے سکتا ہے اگر کوئی تعویز لکھ رہا ہے تو اس تعویز کی بھی وہ عجرت لے سکتا ہے جسے ہمارے یہاں دعوت اسلامی میں جو تعویزات کا سلسلہ ہے ہاں دعوت اسلامی میں جو امیر علیہ سننہ دعامت برکاتہ ملالیہ کہ جو تعویزات دیے جاتے ہیں مجلس مکتوبات تعویزات یا تاریہ تو یہاں سے جو تعویزات جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اسلامی بہنیں خود تو نہیں آتی ہیں ہاں اسلامی بہنوں کے لیے الگ تعویزات کے بستے لگتے ہیں تو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جو جو اپنے جو اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے بستوں سے اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے بستوں سے جو تعویز حاصل کرتے ہیں یہ سب فیری آف کاسٹ ہے فی سبیل اللہ ہے اس پہ کوئی مدد چارجز نہیں لیے جاتے الحمدللہ اس کی بڑی برکتیں ہیں آپ یوں سمجھیں کہ درد سر سے لے کے آپ کینسر تک کا کوئی بھی مرض ہو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس ولی کامل امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے تعویزات میں اور آد و وظائف میں ماشاءاللہ ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ جو ان تعویزات کو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں استعمال کر چکے ہیں تو وہ بقاعدہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تعویزات تاریہ لینا شروع کیا اور اگدم بیماری کنٹرول ہونا شروع ہو گئے شیفہ آبی کی طرف ہمارا مریض آ رہا تو آپ میں سے جو بھی اگر کوئی بیمار ہے کاروبار کے حوالے سے پریشانی ہیں نظرِ بد کا معاملہ ہے یا کسی بھی الجھن کا شکار ہیں تو آپ نماز کی طرف آئیں ذکر و اسکار کی طرف آئیں اور امیر علی سنت دامت برکاتہ ملالیہ کے جو تعویزات ہیں جو مجلس تعویزات اتاریہ کے بستوں سے آپ کو فیری آف کاسٹ ملیں گے اب ان سے حاصل کریں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی یہ الجھنے پریشانیاں انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ سلیم صدیقی ہیں ان کا سوال ہے کہ کیا مسنوعی دانت لگوانے سے غسل اور وضو ہو جاتا ہے یہ بھی سلسلہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ چیزیں کھا کھا کر اب نہ جانے کون کون سے چیزیں کھا کر ہمارے بھائیوں کے اکثر خواتین کے یہ سلسلے کم ہیں مردوں میں یہ دانتوں کا سلسلہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ ٹوڑ جاتے ہیں تو مسنوعی دانت لگوانے سے غسل یا غسل ہونے کی صورت یوں ہے کہ بعض دانت وہ ہوتے ہیں جو ریمویبل ہوتے ہیں جن کو نکالا جا سکتا ہے پھر لگا دیتے ہیں تو اس طرح کے دانت اگر غسل فرض ہو چکا ہے تو غسل فرض ہونے کی صورت میں مسوروں پر پانی پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے تو اب وہ ریمویبل جو دانت ہوتے ہیں ان کو ہٹا کر جو جینین مسور ہیں ان پر پانی کلی کے ذریعے پانی پہنچانا ضروری ہوگا البتہ بعض دانت ایسے ہوتے ہیں جو فکس ہو جاتے ہیں اور ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا اگر ان کو ہٹا دیا تو پھر لگانے کی دشواری تو اب بعض وہ دانت جو بلکل فکس ہو جاتے ہیں ہٹتے نہیں ہیں تو ان دانتوں کو اب ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے غسل فرض ہونے کی صورت میں رہا معاملہ وضو کا تو وضو اگر کوئی بلفرض کلی نہیں کرتا اور بقیہ جو وضو کے فرائز ہیں وہ ادا کر لیتا ہے تو وضو ہو جائے گا البتہ وضو میں کلی کرنا سنت ہے تو اب اس سنت کی ادائیگی یوں ہوگی کہ ریمویبل جو دانت ہیں ان کو نکالیں اور اچھی طرح مو کے اندر پانی پھرائیں تو یہ سنت ادا ہوگی اور اگر دانت فکس ہیں تو اب ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے انہی دانتوں کے اوپر پانی اگر پھر جاتا ہے تو وضو میں جو کلی کی سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی تو کلی کرنا وضو کے اندر یہ سنت ہے سنت موکدہ اور غسل کے اندر یہی کلی کرنا یہ فرض ہے اب اس کی تفصیل کہ کلی کیس طرح کی جائے گی تو یہ تفصیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے نماز کے احکام اس کے اندر کے رسالہ ہے غسل کا طریقہ غسل کے فرائض کہ کس طرح غسل کا طریقہ سنت کے مطابق کس طرح غسل کیا جائے پھر غسل کن صورتوں میں لازم ہو جاتا ہے پھر ساری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے تو اس رسالے کا بھی ضرور مطالعہ فرمائیں حسنین بھائی کا سوال ہے جو آج کل دیکھتے ہیں اس طرح کے حالات بھی ہیں نماز کے لیے پینٹ کو ٹکنوں سے اوپر کرنا ضروری ہے بعض لوگ اس کے لیے فولڈ بھی کر لیتے ہیں ایک کنفیوجن ہے لوگوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے گویا ارکان یا احکامات میں سے یہ ہے کہ ٹکنوں سے مطلب پائنچے فولڈ کرنا تو فولڈ کرنے کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے سنت یہ ہے کہ آپ یعنی مرد کا ٹکنہ پاؤں کے ایڈی سے اوپر جو دائیں بائیں ایک ہڈی کا اُبھار آتا ہے جوڑ جو ہے اس کو ٹکنہ کہتے ہیں تو مرد حضرات کے لیے ٹکنے کا نماز غیر نماز ہر حال میں ظاہر ہونا یہ سنت ہے اب عام حالات میں ہمارے ایک طبقہ ہے جو اپنی شلواروں کو اپنی پینٹ پجامیں ان کو بہت لمبا رکھتا ہے اب جب نماز کا وقت آتا ہے تو اب نماز کے لیے ٹکنے ظاہر کرنے ہوتے ہیں اب ٹکنے ظاہر کرنے کے لیے کیا کریں اب وہ پھر پائنچے فول کر لیتے ہیں پینٹ وغیرہ کے اور جو شلوار ہوتی ہے اس کو نیفی کی طرف سے اُڑس لیتے ہیں حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ اشارت فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کروں ساتھ ہڈیوں سے مراد اس بات کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے کہ اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ میں کپڑوں کو نہ سمیٹ ہوں بالوں کو نہ سمیٹ ہوں تو اب ایک طرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں متعدد مقام پہ یہ حدیث موجود ہے جس میں کپڑے کو کفے سوب سے منع کیا گیا ہے کف معنی لپیٹنا سوب معنی کپڑا تو کپڑے کو لپیٹنے سے سمیٹنے سے پڑتے ہوئے کفے سوب کے عمل سے بچے اب کفے سوب کے عمل سے بچنے جاتا ہے تو ٹخنیں اس کے چھپ جاتے ہیں تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ شلوار ہے جتنی اوپر ہو سکے اتنی اوپر کریں اور ٹخنیں ظاہر کرنے کی کوشش کریں اب بھی اگر ٹخنیں چھپے ہوئے ہیں تو نماز کی حالت میں ٹخنوں کا چھپا ہونا یہ مکروح تنزیحی عمل ہے تو اس لیے اس عمل سے بھی بچنا ہے لیکن مکروح تنزیحی عمل کا اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے برا عمل ہے مکروح تحریمی کپڑے کو فول کرنا مکروح تحریمی ہے تو وہ گناہ ہے تو ایسی حالت میں آفیت اسی میں ہے کہ اپنے پائنچے پینٹ کے شلوار کے وہ ٹخنوں سے اوپر ہی سلوائیں نہ بجے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس جو محاورہ ہے تو آپ ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے شلوار کبھی فول کر رہے ہو تو کبھی نیچے کر رہے ہو تو ایک ہی جیسی شلوار پہن پدام ہے جو بھی آپ کو پہننا ہے تو مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر رکھیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے اس سنت کی ادائیگی کریں گے تو انشاءاللہ نہ مکروح تنزیحی کا ارتکاب ہوگا پائنچوں کے حوالے سے کہ ٹخنیں چھپ رہے ہوں نہ مکروح تنزیحی کا ارتکاب ہوگا کہ ٹخنیں ظاہر کرنے کے لئے لوگ فول کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ دونوں قسم کی کراہت اسے بچت ہو جائے گی نمان ارائی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ خون کا اتیہ کرنے کے بارے میں دین کیا کہتا ہے ہمارے اسلام نے اس بات کی جیسے حدیثوں بارکہ میں نے بھی پہلے بھی بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس می انفع الناس کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دیں تو اب لوگوں کو نفع پہنچانے کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں فی زمانہ حادثات اور موزی امراض اسی طرح بسوقات بلڈ کا ایک دم مریض میں کم ہو جانا تو اب یہ خون کے اتیہ کی بسوقات صورتیں بن جاتی ہیں تو کسی بھی مریض کے لئے مسلمان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے اگر کوئی اپنا بلڈ دیتا ہے اتیہ کرتا ہے تو یہ ایک جائز کام ہے اچھی نیتیں کریں گے تو ثواب بھی ملے گا لیکن ایک ہمارا ایک نوجوان طبقہ ایسا ہے کہ جو شوکیا بلڈ دیتے ہیں ہر دو ماہ بعد تیر ماہ بعد اس طرح دے رہے ہوتے ہیں اور اس سے ان کی یہ غرض ہوتی ہے کہ جسم فٹ رہے گا تو فٹنیس کے لئے جو بلڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ پھر نیا خون بنے گا تو جسم کو ہم جس طرح چاہیں مطلب کنورٹ کر سکتے ہیں جس طرح کا جسم کا جو پرزہ باڈی ہم جس انداز کی شیپ کی بنانا چاہیں تو اس میں یہ شاید یہ کام ان کے لئے سمجھتے ہیں کہ معاوین ہے زکاة بھی کہتے ہیں جسم کی اب وہ چاہے اس کو جسم کی زکاة کہیں خیرات کہیں صدقات کہیں تو بلا عذر شریح ہم اپنے خون کا ایک قطرہ بھی دوسرے کو نہیں دے سکتے کیونکہ بلڈ جو ہمارے جسم میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے تو اس امانت کو ہم یوں دے نہیں سکتے اس کا طریقہ ہے کہ اس بلڈ کو جو ہمارے جسم میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کے کاموں میں استعمال کریں اس کی صورت ہے کہ آپ کے جسم میں اس کو طاقت جو خون کے ذریعے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کو رازی کرنے والے کاموں میں اپنے جسم کو لگا دیں تو ہر دو ماہ بعد جو بلڈ دے رہے ہوتے ہیں شوکیہ تو روپے ہیں تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے ہاں اگر گھر میں یا محلے میں عزیز و اقاریب میں دوستوں میں سے کسی کو یا اس کی گھر میں بلڈ کی کسی کو ضرورت پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حمد طاقت دی ہے کہ آپ بلڈ دے بھی سکیں دینے کے بعد آپ کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر آپ بلا شبہ دیں بلڈ دیں ہاں بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ خون لینے کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں اب وہ بعض وقت وہ بھی آ جاتا ہے جس کو دیکھا جائے تو اس کو بھی دو چار بوتلوں کی ضرورت ہوگی لیکن جذبہ ہے تو اگر اچھی نیت لے کر آیا تھا کہ میرا ہی خون اگر ضرورت پڑے تو دے دوں تو سواب سے محروم ہی نہیں ہوگی لیکن بس وقت آ جاتے ہیں جذبہ الحمدللہ مسلمانوں میں ہے کہ ایسے موقع پہ بالخصوص کبھی اللہ نہ کرے کہیں ایسا حادثات بڑے حادثات کی صورت میں اگر زخمیوں کی وجہ سے بہت سارا خون زخمیوں کا بہہ جاتا ہے تو مسلمانوں کی ایک تعداد ہے الحمدللہ جو اس معاملے میں تعاون کرتی ہے اور اپنا بلڈ دیتی ہے احمد رضا بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ سالگیرہ منانا جائز ہے یا نجائز سالگیرہ کا عمل ایک خوشی ہے یعنی بچہ آپ کا بڑا ہو گیا اب اس بچے کی خوشی آپ منارے ہیں ایک سال کا ہو گیا اس سے شادی ہے شادی کو ایک سال ہو گیا تو سالگیرہ منانے ایک خوشی کا اظہار ہے تو خوشی کا اظہار جائز طریقوں سے کیا جائے تو بالکل جائز ہے اب خوشی کا کوئی اظہار کر رہا ہے گانے بجا کر کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہے ڈانڈیا اور اس طرح میوزک اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے کر رہا ہے یا خوشی کا اظہار اس طرح کر رہا ہے کہ بے پردہ خواتین محرم غیر محرم کو کوئی فرق نہیں اس طرح کے ماحول میں اگر کوئی خوشیاں منا رہے تو یہ مخلوط ماحول یہ پھر ہو جاتا ہے گناہ کا کام تو اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے کاموں کے ساتھ منایا جائے اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کو نراز کرنے والے کاموں کے ساتھ اگر منایں گے تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج سالگیرہ منائی ہے شادی کی اور اس میں خوب بھنگڑے ڈالے گئے اور خوب مطلب جو کچھ کرنا تھا گناہ کے کام وہ سب کی ہے اگلے دن طلاق ہو گئی پھر تو سب خوشیاں پامال ہو گئیں اسی طرح یعنی گناہ کا گناہ بھی نام ہے مال میں لکھا گیا اب کیا طلاق کسی بھی وقت ہو جاتی ہے شادی ہوتی ہے فائرنگ وغیرہ فائرنگ کے اندر حادثات ہو جاتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو اپنی خوشیوں کو ہم نے شریعت متحرہ کے دامن سے وابستہ رکھنا ہے شریعت جتنی جس جس انداز کی خوشی کی ہمیں اجازت دیتی ہے اس انداز کو اپنا ہے اور جس انداز سے منع کر رہی ہے تو اس انداز سے رک جائیں ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کو شریعت متحرہ کے احکامات کی بجا آوری اور اس جو باؤنڈری ہے شریعت کی اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا اندر ہی رہنا ہے لئی کنساری ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ سارگیرہ پر منگیتر نے توفہ دیا تو اس کا کیا کریں دیکھیں یہ جو آپس میں منگیتروں کے توفہ تعایف کا سلسلہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے تو اگر توفہ دیا ہے تو جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو استعمال نہ کریں بلکہ یہ آپس میں یہ خود توفہ تعایف نہ دیں ہاں اگر ان کے والدین جیسے لڑکے کو لڑکی کے والدین کی طرف سے یا لڑکی کو لڑکے کے والدین کی طرف سے کوئی گفت جاتا ہے بہنوں کی طرف سے جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے لیکن جو آپس میں لڑکے لڑکی ایک دوسرے کو گفت دے رہے ہوتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے اس سے اجتناب کریں تو بچنا چاہیے سامل سے البتہ جو منگیتر نہ ہو ویسے ہی جو یوں آپس میں لڑکے لڑکی کا ریلیشن ہو جاتا ہے اور آپس میں وہ عشق جو ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات میں جو تحفے تائف دیتے ہیں جن کو عشق کی صورت میں محبت کی صورت میں عشق مجازی کی صورت میں جو ایک دوسرے کو تحفے دے رہے ہوتے ہیں ان کا تو واضح طور پر حکم فکر اقرام نے لکھا ہے کہ یہ رشوت ہیں تو یہ تو لینا بھی جائز نہیں ہے دینا بھی جائز نہیں ہے البتہ جہاں معاملہ منگیتروں کا تو اس حوالے سے کوئی ایسی چیز پڑھنے کو نہیں ملی کہ منگنی ہو گئی تو ابھی ایک دوسرے کو تحفہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے تو ایسی کو سرحت نہیں پڑی البتہ چونکہ غیر مہرہ میں ابھی تک تو اس لئے بقاعدہ ان کی شایدی چھ ماہ بعد سال بعد دو سال بعد ہونی ہے لیکن یہ آپس میں تحفے تحفیف کا لیندے نہ کریں کہ چونکہ غیر مہرہ میں تحفے تحفیف دینے لینے کی صورت میں ایک یادیں لڑکے کو لڑکی کی لڑکی کو لڑکے کی خیالات پہ شیطان ایسے موقع پہ خیالات میں کوئی بدی اور برائی شامل نہ کر دیں تو اس حوالے سے احتیاط اسی میں ہے کہ بچنا چاہیے ایک سوال آیا ہے اسلام بھئی ہیں اکثر یہ سوال سوشل میڈیا میں گردش کری رہا ہوتا ہے کیا بیوی اپنے نام کے ساتھ شہر کا نام لگا سکتی ہے برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں لیکن بیوی کا اپنے شوہر کے نام کی طرف منصوب ہونا وہ اضروع نصب نہیں ہوتا صحیح وہ منصوب ہونا اس اعتبار سے ہوتا ہے تاکہ وہ پہچانی جائے کہ یہ عورت کون ہے اب جیسے احادیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کی سیرت میں اس طرح کے کلمات پڑھنے کو ملتے ہیں عائشتو زوجتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں پہ حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو آگے زوجہ کے ذریعے سے نزبت دی جا رہی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے تو یہ نزبت جو دی جا رہی ہوتی اس نزبت میں پہچان مقصود ہوتی ہے تو اس پہچان کے حوالے سے تو کوئی حرج نہیں ہے تو اب فی زمانہ ہمارے ہاں جو ایک رواد چلا ہے کہ آئشہ بشیر اب وہ بشیر صاحب اس کے شوہر ہیں اب درمیان میں سمجھے وہ زوجہ بشیر آئشہ زوجہ بشیر اب وہ زوجہ کا لفظ جو نا وہ سائلینٹ ہے تو آئشہ بشیر ہو گیا تو آئشہ بشیر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آئشہ بشیر کی بیٹی ہے بیٹی ہوتی تو شادی کیوں ہوتی تو یہ آئشہ بشیر کی تب جو منصوب ہو رہی ہے تو یہ اضروع نکاح ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آئشہ نے اپنا باپ بدل لیا اور اس کے باپ کا نام تھا شکیل تو وہ شکیل کی جگہ بشیر کر دیا اس میں ایسا نہیں ہے تو بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام اگر لکھا جاتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے جو ممانعت ہے وہ اس کی ہے کہ کوئی اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف منصوب ہو یعنی نصب کی تبدیلی کے حوالے سے جیسے کوئی سید نہیں ہے اب وہ سید نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سید کہتا ہے اپنے باپ کے آگے سید لکھتا ہے حال ہے کہ نہ یہ سید نہ اس کا باپ سید نہ اس کے دادہ سید سید نہیں تو اپنے آپ کو سعادات کرام کی طرف منصوب نہیں کر سکتے اگر کوئی شیخ نہیں ہے تو اپنے نام کے آگے شیخ لکھتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں شیخ برادری طبیل خاندان سے ہوں تو یہ اس کی ممانعت ہیں تو بیویاں اپنے شوہر کا نام جو اپنے ناموں کے ساتھ لکھتی ہیں یا چل پڑ آئے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ بس اوقات اس نام سے پھر چڑھ بھی ہونے لگتی ہے اب خدا نہ خاصتہ ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پہلے اس کے نائی سی میں اس کے باپ کا نام آتا تھا ولدیت کے کولم میں اب شادی ہوئی خانہ آبادی ہوئی تو شہر کا نام آنے لگا اب اس کے بعد خدا نفذ طلاق کی نوبت آگئی تو اب وہ ڈاکومنٹس میں جو فلان کے نام کے ساتھ یہ منصوب تھی فلان فلان صاحب نے طلاق دی تو اب یہ فلان میں ہے کہ اپنے شوہر ہی کی طرف عورت اپنے باپ کی طرف ولدیت کے حوالے سے جو نام کسی کا آتا ہے جیسے یمنا بشیر اب یہ یمنا بیٹی ہے بشیر کی تو یمنا بشیر کے نام سے اگر ڈاکومنٹس سلتے رہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن آج کے لوگ یہ سٹینڈر سا بنتا جا رہے شادی کے بعد شوہر کا نام عورت کے نام کے ساتھ اٹیج ہو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے وسیم احمد بھائی ہیں سلسلے کی تعریف کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پرنس شان ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مستی صاحب کی خیر فرمائے آمین تاہر بھائی ہیں زبردست محمد عمر ہیں ماشاءاللہ عمران اللہ ان سب حوصلہ ابزائی کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ دیکھ بھی رہیں سن بھی رہیں تو علم دین سے انہیں محبت ہے اور ایک سیکھنے کا علم دین سیکھنے کا دعوت اسلامی تو ہر ممکن ذریعہ جو لوگوں تک علم دین پہنچانے کا بنے جیسے مدنی چینل کے ذریعے دین گھر گھر پہنچائے جا رہا ہے اب گھر میں ایک تعداد ہے جو گھر میں نہیں ہوتی وہ باہر ہوتی ہے موبائل ان کے ساتھ ہوتا ہے تو دعوت اسلامی نے ان کے لئے بھی کوشش کی کہ آپ اگر گھر میں مدنی چینل نہیں دیکھ پا رہے موبائل ہاتھ میں اسی کے ذریعے کچھ دین سیکھنا چاہتے ہیں تو چلیں دعوت اسلامی کا یہ ایک سلسلہ آنے کا شریع مسائل کا وہ ہو چاہے دعوت اسلامی الحمدللہ سنت عام کر رہیے دین کا کام کر رہیے اس میں آپ بھی حصے دار بن جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں مدنی قافلوں کے مسافر بنیں ہفتہ بار اجتماعات میں شرکت کریں اور اس طرح جو علاقہ دورہ جس کو مدنی دورہ کہا جاتا ہے مدنی دورے میں شرکت کریں مسجد درس میں شرکت کریں جو بھی دعوت اسلامی نے بار مدنی کام عطا فرمائے ان کاموں کا حصہ بننا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی دین مرطین کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے سوحیل کیمینی ہے کہ پوچھ رہے کہ قبر کو ٹائلز سے پکا کرنا یہ ٹائلز ہوتی ہیں وہ عام طور پر ایک خوش نمہ بنانے واری یعنی عام فرش ہوتا ہے سیمنٹ کا جو گھروں پرانے زمانے میں ہوتے تھے اب اس کے بعد بھی سنگی مرمر کی ٹائلز آگئیں اور دیگر ایک مسنوری ٹائلز آگئیں تو اس سے تھوڑا گھر خوبصورت سا نہ لگائیں یہ اسی میں بہتری ہے مسافر پر کسر نماز کتنے کلومیٹر پر واجب ہوتی ہے جب مسافر اپنے شہر کی عبادی کی حدود سے نکل جاتا ہے اور اس کا دوسرے شہر میں جانے کا ارادہ ہے اس کی عبادی اور جس شہر میں جا رہا ہے اس کی عبادی یعنی سٹینس ہے وہ بانوے کلومیٹر اگر ہوگا تو یہ مسافت سفر بنے گی اب مثال کے طور پر کراچی کو لینے تو کراچی باب المدینہ سے اگر کوئی ہیدراباد جاتا ہے تو کراچی سے ہیدراباد کا ایک سو ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے تو کراچی کی جو عبادی ختم ہوئی اب آدمی اگر اس سے آگے نکل گیا اب وہ نمازوں میں قصر کرے گا زہر اثر اور عشاء ان کے جو فرض نمازیں ہیں ان کے اندر وہ چار رکت کی جگہ دو دو پڑے گا البتہ بس ہوگا جی بھی سوال کرتے سنتوں میں بھی قصر ہوگی سنتوں میں قصر نہیں ہاں سنتوں میں یہ ہے کہ اگر آپ سفر کی حالت میں پوزیشن میں ہیں گاڑی میں ہیں ٹرین میں ہیں اور نماز کا موقع بہت شورٹ ٹائم آپ کو ملائے تو ایسی صورت میں سنتیں معاف ہیں چاہے وہ ظہور کی سنتیں ہوں یا مغرب کے بعد کی دو سنتیں ہوں یہ موقع ہیں تو یہ بھی معاف ہیں لیکن اگر آپ حیدر آب پہنچ گئے اور آپ 15 دن سے کم رہنے کی نیت تھی تو آپ مسافر ہیں تو حیدر آب میں آپ بلکل نورمل ایسے ہی رہ رہے ہیں جیسے کراچی میں رہ رہے ہوتے تو اب بلا وجہ سنتوں سے محروم نہ سنت مطہرہ نے قرآن پاک زمین پہ جیسے بس وقت بے احتیاطی کی وجہ سے آجاتا ہے یا صفائی سترائی کی وجہ سے بھی نیچے آجاتا ہے تو اس پہ کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا کوئی مسلمان قصدن یہ تصور بھی نہیں لاسکتا کہ اس کے ہاتھ قرآن پاک یوں چھوٹے تو بلا قصد بلا اختیار بے دھیانی میں ایسا ہو جاتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کا کوئی کفارہ مقرر نہیں کیا البتہ مسلمانوں میں ایک رائج ہے کہ ایسے موقع پہ کچھ خیرات کرنے کا ذہن ہوتا ہے ایک دل کو تھوڑا ہلکہ کرنے چاہتے ہیں قرآن قرار نہیں دیا جاتا لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو صدقہ خیرات جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے لازم نہ سمجھے شریعت نے حکم نہیں دیا اپنے طور پہ صدقہ خیرات کرنا چاہے تو حرج نہیں ہے رمضان میں روزہ رہ گیا رکھ نہیں سکے کسی وجہ سے تو اب مخصوص عذر کی وجہ سے روزہ چھٹتا ہے تو اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کی قضاء کر لینی چاہیے مثال شابان المعظم میں ان روزوں کو پورا کر لیا جائے رجب میں پورا کر لیا جائے ایسی مرد حضرات نے بھی جو کسی بیماری کے سبب روزہ اگر چھوڑا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اس روزے کو کمپیٹ کریں اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے کہ اگر پچھلے روزے باقی ہوں اور اگلے رمضان آ جاتا ہے تو اس ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب یعنی قبولیت وہ موقف رہتی ہے جب تک پچھلے روزوں ختم ہونے سے پہلے پہلے پچھلے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کر لینی چاہیے آخری سوال ہم لیتے ہیں اس کے بعد کافی سارے میسجز دعا کے ہیں جو میں نہیں پڑھ سکا ان کے کہہ رہے ہیں کہ دعا ہمارے لئے کرس کلاسی کی کسی کوئی عزیز دیمار ہے ان کے لئے دعا کریں گے آخر میں نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں ہوتا نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں ہوتا لیکن اس میں جو شریعت متحرہ نے حکم ہمیں دیا ہے نماز کا جیسے پنجگان نماز میں جو طریقہ اشارت فرمایا اس کے مطابق پڑھیں گے اور نماز جنازہ میں جو طریقہ بتائے اس کے مطابق پڑھیں گے ایک جو وجہ ظاہر وہ یہ ہے کہ سجدہ کریں گے تو آگے ہوگی میت تو کوئی یہ ذہن نہ بنا رہے کہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے اور آگے سارے مردے کو بھی آگے جاتے جاتے رخصت کرتے کرتے سجدے میں گر گئے پھر کوئی مقدس ہستی ہوئی جیسے کسی ولی کا جنازہ ہے تو مزید یہ شبہ نہ جائے کہ کہ اللہ کو سجدہ کرنا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے یہ ولی کے آگے سجدے میں گر گئے تو اس شبہ کو بھی یہاں پہ ختم کر دیا گیا تو اس لئے سجدے کی یہاں ہمارے ناظرین نے جو فیس بک موجود ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو کافی دعاوں کے لئے بھی مطالبہ کیا ہوگا اور سراحہ بھی ہوگا تو ماشاء اللہ ان حوصلہ افضائی کرنے والوں کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے اور جو ان کی مشکلات ہیں پریشانی ان سے انہیں نجات عطا فرمائے جو قرض تلے دبے ہیں اللہ تعالی ان کو قرضے کے بار سے نجات عطا فرمائے تو مختلف قسم کی جو پریشانیاں ان کے دعاوں کے لئے یہاں پر میسیجز آ رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان سب کی دعاوں پر ان کی تمناوں پر رحمت کی نظر فرمائے آمین بجائی نبی علمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم